اسلام علیکم رمضان سپیشن میں آج ہم آپ کو البخارے کی چٹنی بنانا سکھائیں گے سو لیٹس سٹارٹ البخارے کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ایمبلی کے پانی کی البخارے زیرہ نمک میرچ چینی پسے ہوئے بادام اور چرمہ ایمبلی ہمیں 150 گرام چاہیے چرمہ کسا میں 100 گرام چاہیے 3 سے 4 چھٹکیاں ہمیں میرچ کے چاہیے کلر کے لیے ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ نمک چاہیے یہ ایمبلی کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو چینی ہے وہ ہمیں 1.5 کےجی چاہیے اب آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور میں نے آپ کو ان کے کوانٹری بتا دی ہے جب بادام ہیں وہ آپ لوگ نے گرینڈ کر لینے ہیں یا نائف کی مدد سے کھاٹ لینے ہیں تو اب ہم چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ چولے کو تیز آنچ پر کھول لیں اس کے بعد آپ لوگ ایمبلی کا جو پانی ہے وہ اس میں شامل کریں ایمبلی کا پانی شامل کرنے کے بعد آپ اس میں البخارے ڈال دیں اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد آپ ایک نورمل باول کا جو سائز ہے اس سے پانی لینے اس کے بعد آپ لوگ مرچ لے لیں تین سے چار چٹکیاں جو ہمیں صرف کلر کے لیے ہیں وہ اس میں ڈال لیں اور ایک چمر جو نمک تھا وہ اس میں ڈال لیں اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو بیس منٹ تک پکائیں جب اس کی ابالی آ جائے اور البخارے اوپر آ جائیں گے پین اس کے بعد ہم اور ساری چیزیں ڈالیں گے آپ چلے کی آنچ دیکھ سکتے ہیں آنچ آپ لوگ نے زیادہ رکھنی ہے تاکہ یہ اچھے سے پاک جائیں ساتھ ساتھ ہلا لیں تو یہ صحیح رہے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ البخارے اوپر آگئے ہیں بیس منٹ کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے اب جب البخارے اوپر آگئے ہیں تو ہم نے اس میں جو ہماری چینی ہے وہ شامل کر لینی ہے سو اب آپ اس میں چینی شامل کر لیں چینی ڈالنے کے بعد چولے کی آنچ تھوئی تیز کر دیں اور اس کو چمچ کے مدد سے صحیح سے مکس کر لیں صحیح سے مکتے ڈالہ ماتوں کا چینیں ڈالنے کے بعد دس منٹ پیٹ کریں اس کے بعد آپ لوگ اس میں زیرہ شامل کر لیں اور زیرہ ڈالنے کے بعد تقریباً پندرہ منٹ ویٹ کریں پندرہ منٹ پورے ہونے کے بعد آپ اس میں پیزے ہوئے بادام شامل کر لیں اور جب آپ کے پاس چار ماغس تھے وہ شامل کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں سو اب آپ کی البخارے کی چٹنی ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی چٹنی بن گئی ہے چٹنی ماشاءاللہ سے بہت ہی اعلیٰ بنی ہے آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے رمضان میں آپ کے فروڈ شارٹ میں ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو رمضان سپیشل کے فاسٹ ریسپی البخارے کی چٹنی کیسے لگی اور کتنی ہیلپ فل رہی آپ کے لیے شکریہ